یہ میں آج کرتا ہوں کہ جب کبھی تریشانی ہو دو آیت نمبر ایک علیؑ صلی اللہ علیؑ قاسد حفظہ کیا اللہ آپ نے بندے کیلئے کافی نہیں دکھاں جب چھکے ہوئی تھے اور کفار آپ کو تلاش کر رہے تھے تو خارے سور میں آپ چھکے ہوئے اور قاسد تھاک رہے تھے اور صدی اللہ علیؑ رضی اللہ در گئے کہ یا رسول اللہ کہیں ہم لوگوں کو پکڑ نہ نہیں لو حضر اللہ قاسد ان اللہ مانا صدی اللہ علیؑ کی نسبت اتنی اچھی نہیں تھی جو حضور صلی اللہ علیؑ نسبتہ صدی اللہ علیؑ کی نسبت بے چھکی اس لئے کہ لا تحسن یہ دلیل ہے کہ نبی کی نسبت کہیں اچھو ہوتی ہے صدی اللہ علیؑ کی نسبت سے لا تحسن ایسے دیر من خبراؤ اللہ مانا ہمارے ساتھ اللہ لیکن اس میں ایک نکیت منراز اور بھی ان اللہ معانا فرمایا یہ نہیں میرے ہی ساتھ ہیں بلکہ صدیق تمہارے ساتھ بھی اللہ ہے جمع فرمایا جمع اور حضرت موسیٰ علیؑ نے فرمایا ان اللہ ماری اللہ ہمارے میرے ساتھ ہے تمہارے ساتھ ابھی نہیں تمہارا ایمان کمزور ہے دونوں کی امت کا فرق اس نے بتایا جائے حضرت موسیٰ علیؑ نے فرمایا کہ اے میری امت والوں ان اللہ ماری اللہ ہمارے ساتھ ہے اگرہ امت میرے ساتھ ہے فائد مانے میرے معانا نہیں کرنا کہ تم کو یہ نصدت حاصل ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کا یہ مخاف فرنایا کہ اللہ معانا ہمارے ساتھ اللہ آج فرانچہ جب ابو قصدیق کی حکومت ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو اس وقت میں جہاد کے لیے آپ نے دیجا رشکل کو تو سارے صحابہ نے فرمایا کہ اس وقت جہاد مناسبی ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تحصیم لے گئے ہمارے قلوب زخمی ہیں اور کاثر رہے ایسا تھا ہو کہ مدینے کو خالی پا کر وہ حملہ کر دیں تو ابو قصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ ابو قصدیق کی جان صدیق محتاجِ لشکرِ صحابہ نہیں ہے کیونکہ یہ آیت جب نازر ہوئی تھی تم میں سے کوئی نہیں تھا غائص ہوئی میرے ساتھ اللہ نے فرمایا کہ میں اللہ کے نبی نبی بی کے ساتھ میں ہوں اور صدیق کے ساتھ میں ہوں معانا میں میں تھا وہاں تم لوگ تھے وہاں ہوں وہاں آنا اللہ ہمارے ساتھ تو صدیق رضی اللہ نے کہ اے صحابہ اے عمر فاروق اے عثمان قلی اللہ حکم اے حلی رضی اللہ تمام صحابہ کو صدیق رضی اللہ اس وقت بائد نازر ہوئی تھی تو ابو قلقہ صدیق کے ہے یہ معانا تم لوگو یہ معانی سمجھو یہ معانا ہماری تھی پھر اتنا سمجھتے ہیں صحابہ کیاں سو بہت وہ سب نے کہا ہم آپ کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ یہ ایمان بتا ہے صدیقی میں ہر صدیق کی تین تاریخ جو اگر آپ لوگ بہت ہونچے ولی اللہ بننا چاہتے ہیں تو اس کی صدیق پہلے صدیق بننا چاہتے ہو دروازہ کھلا ہوا ہے دروازہ کھلا ہے نبوت کا دروازہ کھلا ہے صدیقین کے دروازے کھلے نہیں آلہ درزے کی ولی اللہ بلائے چاہتے ہو دروازے کھلے ہیں تین تاریخ سن لوگ اللہ والسی رحمت اللہ لے جمعاتے صدیق ہوا ہے جس کا حال اور حال ایک ہو یعنی جو زبان پر ہوئی دن میں نمبر دو جس کا باطنی ہیمار ظاہری زغرافیہ سے اس کی تاریخ نہ بدل دی یہ نہیں کہ مرتضب پر اس کی تاریخ اور ہے مسجد میں تاریخ اور ہے اور جب حسین لڑکوں اور لڑکوں کو دیکھا تو اس کی زغرافیہ جہر تینے کا سب بدل دی اس کی تاریخ بدل دی اس زغرافیہ نے اس کی تاریخ احسانی اور تاریخ احسانی کو تبدیل کر دی اب وہ اللہ کو بول کر ان نمتینوں کو حرام نمک سک رہا ہے یہ سب نمک حرام ہی ہو جو نمک حرام جس نمک وہ اللہ نے حرام سرمایا اس کے سکھنے والے تو آپ کیا کہیں گے آپ کو سرمایے میں نہیں کہتا کہ آپ کہیں گے میری شان میں گوستان کو تفرائے یہ مقرد اگر میر ساتھ رہتے ہیں کہ یہ گوستانے ہی کہ خاضر ہیں صلوال صاحب ذرا ادھر بھی تو دیکھتے رہو بھائی آن ربن کیوں کر رہو کچھ مطلب سے خیز مہتا ہو یہ بہت برانے میرے شاہ کے آشق ہونے سے تیسری تاریف کیا ہے یہ سے کہہ دو کہ ایر کی دن مغرب شیشہ ترمت ہوں کہہ دو تیسری تاریف کیا ہے سی رومانی کی حوالے سے تیسری تاریف کیا ہے نمبر ایک جس کا قال حال ایک زبان ہوتی لیے خود جس پر اختر کے ایک شیر ہیں میں لیکن لندن شیر سنا رہا ہوں لندن لندن سے وہ خوش نہیں ہوں کہ مستر جتر جھال سے نکھو میں نے بات سکے لندن کہاں گا لندن کیسے لندن کو جو مستر کہے گا اس مام میں ماندے کھو لندن سے آت ہوتا تھا خوشی ہوتی تو لندن ہی کھو جال سے ان کو بزا تھا ہے ہم لوگ لندن لکھتے تھے کتابوں جو میرے لین لندن شیئر سنجھ جو اس طرح درد دل بھی تھا میرے بھائیں کے ساتھ جیسے کہ میرا دل بھی تھا میری زبان کے ساتھ تو زبان اور دل اس کا ایک ہو جائے نمبر دو جس کی تاریخ کسی جغرافیہ سے نہ بدلتی ہوئی کتنی حسین جغرافیہ سامنے ہو مگر وہ بسوقی باقودہ ہو اپنی جان کو ہر وقت بدا کرتا ہے ملتظم پر جو اس کا جو تغرافیہ ہے لندن اور جرمنی بھی وہی تغرافیہ ہو اس کا جتنا خرب اس کو ملتظم پر ہے جتنا خرب روزہ مبارک پر کھڑے ہو کر ہے اتنے ہی خرب اس کو سارے حالوں دھتا ہے پھرتا ہو دل میں پھرتا ہو دل میں یار کو میمہ کیے ہوئے پھرتا ہو دل میں یار کو میمہ کیے ہوئے روح زمین جہ جانا کیے ہوئے پوری کائنات اللہ تعالیٰ کا محل قرب اور محل عبادت اس کے بھی بن جائے یہ جوہرافیہ ذرا سا بتنا تاریخ ہو دل دی تم کیسے عاشقوں کی تاریخ یہ نالاتی نمک یہ کسی ہے کہیں تو اسکتار ہو اور کہیں یادمار 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 محسن میں آئے گا اس کو پوچھنا پڑے گا اچھا چلو بتا دیتا ہوں یاد کے نیچے دو مقتہ ہے نا ایک مقتہ وہاں دوں بس سمجھنا جائے سمجھے آپ کیا مطلب بے وضوح ہو گئے غیر اللہ پر مرنہ یہ شرافت نہیں ہے تیسری تاریخ یہ ہے تیسری تاریخ کہ وہ صدیق کا ایمان وہ ہوتا ہے کہ یفظلل کونین دونوں جہان اللہ پر اللہ فدا کرتا رکھتا ہے غزللل فرمائے ہر ساس دونوں جہان اللہ پر فدا کرتا رکھتا ہے ماضی نہیں کہ ایک دفا فدا کر دیا اور بعد میں در چنداروں بن گئے ماضی شاہی کبھی بن گئے اور کبھی کدھ بن گئے کرگس بن گئے نہیں جس کی ماضی شاہی ہمیشہ ماضی شاہی لے کرگسیت کے آر خلقہ ماں کر دیتا ہے اور چوتھی تاریخ اختر یہ جس اللہ نے اللہ معلوسی رحمت اللہ علیہ کو جس مبدع فیاض اور سرچہ سمی علم کے مرکز سے ان کو کیا ہوسی مبدع فیاض صلی اللہ تعالیٰ نے اختر بھلا مولانا صلی اللہ علیہ وآلہ بناتے ہیں جو آ سکتا نہیں رہن و گمہ میں اسے کیا پاسکیں لفظ و معانی کسی نے اپنے بے پایاں کرم سے مجھے کھ کر دیا روح المعانی اب میری تاریخ علماء نے سن کرتا اظہار بشارتی ہے انہا علماء نہیں قبول کرتے علماء کے سامنے میں نے پیش دیا کہ چوٹی تاریخ میری ایک دل میں اللہ نے ڈالی ہے کہ جس بندے کی بندگی کی حرساس جس بندے کی بندگی کی لوگ نوک کر لینا جس بندے کی بندگی کی حرساس غیر شریفانہ عمال سے محفظ و مداب پا جائے یہ صدیب ہے صلی اللہ علیہ وآلہ جس بندے کی بندگی کی حرساس غیر شریفانہ عمال دیکھیں گناہوں کو میں نے کتنا پیارے انداز سکتے کی آئے گناہ کے لئے سکتے والے کی آئے کیوں کہ لوگ شرافت شرافت صاحب میں بہت شریف آدمی ہوں آدمی میرے سامنے کیوں گستاخی کر لیے حالانکہ یہ گستاخی قابل ہے کیوں کہ گست بھی ہے آکھتو بھی ہے آخی ہے نا آکھتو کیوں کہ آکھتو بھی قابل ہے تو جس بندے کی بندگی کی حرساس غیر شریفانہ عمال سے تحفظ اور رجاب پا جائے تو ہم یہ صدیب ہو گئے مسلوہ کہ اللہ ہم صدیب یتا کرتا جس اللہ نے اپنے کرم سے میرے قرم کو یہ تعلیم صدیب کی پرکی اللہ ایسی کرم سے اختر کو بھی میری اولاد و دوریات کو اولاد سب کو اور غائبین احواق کو بھی حاضرین اور غائبین اور میں ان کے اہل و ایال کے ہمارے بھی اہل و ایال و قرابتوں کو یہ صدیقیت کی نسبت نصیف کوئی ساس آپ کی ناراضی میں نگل رہے شیخ مانتا ہے اختر درد بھی اسے مانتا ہے کہ اولا ہم سب کو ایسا تعلق ایسا ایمان یقینتہ بنا دے کہ ہم ہر ساس بنا کر کے بستائے میں نہیں حسرت میں نہ ہو بلکہ مست ہو جائے اللہ جل سے جل اس محمد کا زہر کرتا ہے قبول فرما زہر کرتا ہے اور اس پر استخابت میں نصیف علماء صلی اللہ علی نبی کریم آمین یارب العالمین